تو اسلام علیکم امی برس کیسے ہیں سب بھی امید یا سب ٹھیک ہوں گے میں بھی آپ کی دعاں سے ٹھیک ہوں تو آج سے سٹیڑے تو میں نے سوچا کہ نا اس سٹیڑے کی چھٹی میں نورانی نور جاؤں اور میں نے اس کا نام بھی بہت سنے تو آج میں اپنے باپا کے ساتھ جاہتا ہے نورانی نور اور وہاں پہ بہت سائے جنات کا سہبے اور وہاں پہ ایک مزار بھی ہے اور وہاں پہ دریائی لود بھی ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں چلیں چلتے ہیں ہمیں بہت بھوگ لگے تو ہم نے سوچا کوئی دھابے پہ رکھتے ہیں تو ہم نے ہم لوگ دھابے پہ رکھے اور تھوڑا سا کھانا کھائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دور دور تک کوئی نہیں ہے صرف کچھ وہ لوگ ہیں جو نورانی جانے کیلئے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں تو آپ دیکھیں یہ جو میں کھانا کھاتا تو میں نے سوچا کھانا کھانے کی بھی آپ کے ساتھ ہمیں راستے میں اسی طرح زیادہ زیادہ صبح ہو گئی تھی اور دیکھیں صبح کا مندہ کتنا سین لگا رہا ہے اور یہ پہ رہی ہیں تو یہ دیکھیں ابھی ہم لوگ آگے آگے جاتے رہیں گے اور بہت سی چیزیں گے بھی آپ کو دیکھوں گا یہ دیکھیں یہاں کا کتنا ساف روڈ ہے اور دیکھیں کوئی بھی نہیں ہے دیکھیں یہ یعنی ہریالی دیکھیں یہاں پہ ہریالی بہت ہے یہاں پہ مززیاں آپ کو سکون اور مستہ آپ دیکھیں دور دور کی پاری کتنی بڑی ہیں دیکھیں یہاں پہ بڑی بڑی پاری ہیں دیکھیں یہاں پہ کچھ لوگ تھے اور یہاں پہ زدہ تر مرد جاتے ہیں یعنی مرد جاتے ہیں عورت نہیں جانتی اور جو جانے والی ہوتی نہیں چلے جاتے ہیں لیکن زیادہ مرد جاتے ہیں مرد جاتے ہیں تو یہ سبھی ہم لوگ پہنچ گئے تھے یہاں پہ نورانی اور دیکھیں دستے میں ہمیں ایک پائی ڈگیری جس پہ مجھے لیتے یعنی دیکھ سکتے ہیں جانور بکری ہیں تو اسے کہتے ہیں ماری جانور تو یہ دیکھیں ابھی اور آگے یہاں پہ خوبصورت چشمہ تھا اور جب میں اس چشمے کے پاس گیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور شان دیکھیں چشمہ پیور چشمہ بے رہے اور جب میں اس کے پاس کھڑا ہوا تو لیکن مانے ایسے ہی لگ رہی تھی جس سکسین پہ کسی نے ایسی چلا دیا تو اور یہاں پر میں آگے تو یہاں پر دیکھیں اس کے امپر کا یہاں سے چشمہ بے رہے اور دیکھیں کتنا سین منزل لگ رہے اور ابھی پانی اتنا سندہ تھا کہ وہاں سے اٹھنے کا دلی نہیں کر رہا تھا اور یہاں پہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہریالی ہے اور دیکھیں کتنے لمبے لمبے درکھتے ہیں لیکن میں اس درکھ میں نا ساپ بھی موجود ہوتے ہیں اور بہت کچھ موجود ہوتے ہیں اور دیکھیں یہ سب سے زیادہ یہاں پر مجھے یہ چشمہ لگا جو بھی بھی رہے دیکھیں تو یہ اس کا پانی اتنا سندہ تھا کہ یہاں سے ہٹنے کا دلی نہیں چاہتا تھا بندہ یہاں پر آئے تو یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں کتنی کائی ہے یہ دیکھیں پتروں کے پاس سے چشمہ بھی رہے ہیں یہ منظر بھی بہت حسین تھا اور یہاں سے بہت اچھے منظر تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئے کریں اور یہ دیکھیں اور یہاں کا پانی اتنا تھا کہ یہاں سے دل نہیں چاہتا ہمارے ہٹنے کا کیونکہ جو بندہ یہاں پر آیا اس کا ہٹنے کا دل نہیں چاہتا دیکھیں پتروں کے اندر سے چشمہ بھی رہے چشمہ اتنا ساف ہے دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ سویمنگ پول جاتے ہیں اور آپ پانی ساف ہے یہ دیکھیں سب سے زیادہ پانی یہ ساف ہے سب سے تسا پانی یہ ساف ہے وہاں پہ کھڑا تھا اس کا بھی دل نہیں الجا کرتا یہ دیکھیں اتنا پانی اے ساف ہے اور یہاں پہ آپ پانی بے سکتے ہیں کیونکہ یہ سے بہت سا پانی ہے اقدرت سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہوتا ہے کا پانی کی طلاب بیر слова بھید ہے hiиной بھی رہے ہیں چشمے کی طلی ہے یہ ساف ہے اور یہ اللہ تعالی کی کرد پتروں کے بیچ میں پانی بھی رہا ہے اور پانی صاف اور شفاف اور ماشاء اللہ دیکھیں نیتہالہ کی شان اور آگے یہ دیکھیں آگے تو اور بھی بہت سارے جنڈے آگے رکھے نہیں اور بھی بہت سارے جنڈے اور یہ پتروں کے بیچ میں سے ایک راستے اور یہ اوپر کی طرف ہی راستے جا رہے تو میں کیمرہ لے کے آن پر چڑھا تھا مجھے بہت مشکل ہوتی لیکن پھر بھی آپ لوگ کی وجہ سے میں چڑھا اور یہ دیکھیں یہ یہ جو راستے ہی امپر کی طرف جائے اور اسے کہتے ہیں لاؤت کا مقام یہ یعنی یہ لاؤت کی طرف شورٹ کٹ ہے راستہ جا رہے لاؤت کی طرف اور لاؤت کا لاؤت پہ پوچھنا اتنا آسان نہیں کتنے پار ہم پار کریں گے تو جب ہم لاؤت کے مقام پہ پوجھیں گے لیکن یہ بہت ہی شورٹ کٹ والا راستہ ہے تو یہ دیکھیں میرے پہلی بار میں چڑھا تھا کچھ لوگ جا بھی رہتے تو میں یہاں پہ فرس در بھی لگا تھا لیکن میں نے کہا آپ لوگ کی وجہ سے آپ لوگ کریں آپ کو انٹرینٹ کرنے کے لیے تو آگے ہم لوگ جا رہے تھے یہ علاقہ اتنا پھتیلی کہ یہاں پہ گھنے کے چند سے اتنا ہے یعنی ہلکا سبھی میرا پیر پسلے کا میں جائے جاتے نیچے اور میں گیا تو یہ دیکھیں لیکن یہاں کا منظر اتنا اچھا تھا کہ مزا آگیا یہ دیکھیں دیکھیں پہاری ہیں یہاں پر کتنی بڑی بڑی ہیں پہاری کے ان پر جانور بھی ہیں اور یہاں کا مول اتنا پر سگندہ کہ آپ کو مزا آ جائے گا اور یہاں پر ہم لوگ پانچ بجے سے زیادہ رکھ تو نہیں سکتے یعنی مغریب سے زیادہ ہم لوگ نہیں سکتے کیونکہ یہاں لوگ پہ جنات کا جنات کا سیب ہے تو یہاں سے ہم لوگ پانچ بجے کے بعد نکل گئے تھے اور یہ دیکھیں سب سے زیادہ مجھے یہاں پر اتنی اچھی لگی ہے چیز یہاں پہ چشمیں بیرتے چشمیں کے پاس جب میں کھڑا ہوا تھا نا اتنا مزا آ رہا تھا کہ یعنی میں بتا نہیں سکتے دیکھیں یہاں پہ سب سے زیادہ جو بندے کھڑے میں چشمیں کے پاس کھڑے میں دیکھیں اور یہ آگے 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 ہیں یہ لوگ کے امپر یہ ہم لوگ پہ چلے گا اور یہ لوگ کی طرف راستہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ لوگ بہت مشکلے سے چشمیں رہے ہیں لیکن یہ یہ تو کچھ بھی نہیں بشوٹ کا راستہ ہے اور بھی لمبے راستہ ہوتے ہیں لوگ پہ جانے کے لئے دیکھیں بیٹھا ہی تو بڑے ہوتے ہیں وہ چلی پاتے تو کچھ لوگ گھنڈا لے کے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ اب یہ ایک لوگ کے نیچے جانے کا راستہ اور یہ بھوم پہ جانے کا راستہ ہے تو یہ دیکھیں ہم نیچے تو بڑی آسان سے چلے جاتے ہیں لیکن اندھے بھوم پہ آتے ہیں تحریروں سے پہار گھٹے ہیں یعنی جب آپ یہ آپ لاوت کا آتے ہوahaha تو دے رکھیں ہم جانے والے ہیں تو یہ دیکھیں ہم لاوت کے اندر پہنچیں ہوں کیا ساکھیں یہ دیکھیں ہم اندر جائیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں ہم لاوت کے اندر کہا نہ ہوں لہر Pakistan ،istleحروں سے دیکھیں دیکھیں اور یہاں پہ بھی پتروں سے چشم بھی رہتا ہوں دیکھیں ابھی اور بھی ہمارا زیادہ راستہ دیکھیں نیچے لوگ دیکھیں نیچے لوگ کتنے زیادہ ہوں بڑی بڑی پاری ہیں بڑی بڑی پاری ہیں آپ کی سوکتنی یہ دیکھیں تو میں تو کہہ تھا بھئی نورانی اور ملی تو ماں پہ بڑا مسا ہے اور ماں کا مول بڑا پرسکون تھا اور آپ لوگ بھی فیملی کو تو لیکنی بڑی 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 کہتے ہیں کہ یہاں پہ کدیم ٹیم پہلے یعنی دودھ کے جھنے تھے لیکن اب یہ یہ لیکن دودھ کے جھنے تھے لیکن ابھی دودھ کے پہلے بڑی 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 چیزے دکانتی ہیں یہاں پہ پچھوں کی چیزیں دکانتی ہیں اور دیکھیں پکوڑوں کی دکانتی ہیں یہاں پر لوگ بیٹھ کے خواب بھی رہے تھے کیونکہ یہی سیف دکانیں تھیں آس پارک تو کوئی اتنی سائی دکانیں تھیں نہیں تو یہاں پر ہم مزہ تو آتے لیکن اس طرح فیصلیٹی اس نہیں ہوتی ہی ہمارے شہر یعنی ہمارے اس گرد کے شہر میں ہوتی ہیں اور یعنی ایریاس میں ہوتی ہیں یہ صرف یہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں یہاں پر ہسپیٹل بھی نہیں ہے یہاں پر ایک ہسپیٹل بھی نہیں ہے اور اگر تو آپ کی طبے خراب ہو جو جتے ہیں یہاں پر مسئلہ ہو جائے تو جب آپ کی طبے سی ہوتے یہ جائے گا یہاں پر ورنہ اگر تو آپ کی طبے تو آپ کو خراب ہوئی تو آپ کو کوئی بھی ہمارے پر شاید کرنے والا نہیں ہے اگر راستہ بھی جب بہت دور ہے یعنی بیریٹون اور یہ راستہ بھی بھی رائے ٹاون سے بھی رہت دیوں یہ راستہ ہے تو یہ دیکھیں نیچے پرکوڑے بیٹھے میں ہیں اور نیچے لوگ بیٹھ کے خاتن ہو گئے اللہ سے دیکھیں چٹھنے سے چٹھ سے پہتے ہیں اگر چٹھ سے پہتے ہیں پہلے یہ چشمہ پہلے تو نہیں چھتے ہوں ملتی ہوگا تو ابھی میں یہاں پر دیکھیں یہاں پر کیمپنگ بھی کرتے ہیں کچھ لوگ یہاں پر جھوپری بنائیں گے لوگوں نے تو ابھی دیکھیں یہ دیکھیں اور یہاں پر اتنی بڑی بڑی پاری ہم لوگ تو گھنے لیکن کچھ لوگ ایڈوینٹر والے ہوتے ہیں تو وہ لوگ وہاں پر چڑھ رہتے ہیں سکلیوں کی طرح دیکھیں دور دور اور یہ دیکھیں ہم لوگ اوپر آگیا ہے یہ دیکھیں یہ مزار تھا یہاں پر آدھے سے زیادہ لوگ اسی مزار کے چکر میں آتے ہیں کہ مزار ہاتھ میں نے غلط بول دیا یہ بھی ایک مزار ہی ہے اور یہاں پر چادریں ملتی ہیں یہ چھوڑا سا مزار ہے بھر ہمیں چادریں ملتی ہیں اور اس کے اوپر جو ہم جاتے ہیں نا وہ یعنی وہ لاؤت کا منظر مقام ہے اور وہاں پر لوگ جا کے چادریں چڑھاتے ہیں اور اڑاتے ہیں لوگوں کو چادر تو میں نے پھر سے غلط بول دیا سوری یار تو میں نے یہاں پر مزار پر چادریں چڑھاتے ہیں کچھ عورت تو ایسی تھی مردوں کی طرح چڑھ لی تھی تو یہ دیکھیں یہ عورت اگزیمپل تو ابھی ہم لوگ گھنپا جائے تو دیکھیں پھتروں پر کائی جمعی بھی کتنی زیادہ کائی ہیں تو پھر بھی آپ لوگ کی آپ لوگ کی وجہ سے انٹرین میں کرنے کے لیے آپ کو آپ لوگ کی لیے جانا پڑتا ہے دیکھیں آپ کی کتنی محل کروں میری ویڈیو کو لیکس سسکرائب کرتے ہیں یہ جہاں پہ جائے جہاں پہ ہم لوگ وہ والی مزار تھا اور یہ مقدس مقام ہے لاؤت کو یہ بورڈ بھی لہوا ہے اس کا یہ بورڈ تو میں صحیح سے پڑھ نہیں کھائی مقدس مقام ہے یہ دیکھیں اور یہ لاؤت کا مقدس مقام ہے اور یہ دیکھیں ایک نیچس کا زینہ چڑھنے کا اور ایک زینہ اترنے کا ہے تو اگر تو یہاں پہ مگریب سے کوئی مگریب سے زیادہ دے رکھیں تو جناس کا دم دم کر دیں گے تو ابھی دیکھیں یہ اکشار یہاں پر بھی ایک بیرہ ہے یہ بڑا پیارہ لگ رہتا ہے یہاں سے اور تچلیاں بھی بہت سائل تھی اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر مزار ٹائپیں پورا دیکھیں اور یہ دیکھیں کائی کائی جمیبیں پتروں پر بڑی عجیب سی لگ رہی ہے تو ابھی ہم لوگ جائیں جائیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے لیکن ہم لوگ یہاں پر مغریب سردہ نہیں لکھیں کیونکہ جنران یہاں پر بہت سائل تو دیکھیں واپ تھوڑ بھر صاحبی کیونکہ داپسی کا راستہ تھا تا دیکھیں ابھی لیکن ہم لوگ اوپر چڑھتے ہیں تو پہاڑی جو لنبی لنبی میں آپ کو پانییں دکھائیں اس کے اوپر ساتھا دہی نہیں کرتے اور مغریب سے پہلے ہم لوگ آنے آنے کی کریں گے کیونکہ یہاں پر جب آپ لوگ جائیں گے تو آپ کو بھی ایسا لگے گا کہ یہاں پر جو پانچ بیرے سے پہلے وہاں پر گیدر آجاتا ہے مغریب سے پہلے پانچ بیرے سے پہلے اور شہر بھٹکتے رہتے ہیں ہمارا کون سا شکار ہے اور اس لئے ہم لوگ پانچ بیرے سے پہلے اور مغریب سے پہلے ہم لوگ نکلنے والی کریں گے سینے پر بھی کتنے برتمیز لوگ ہیں ساپ بھی نکلے سینے پر بھی گندگی ہوئی بھی ہے تو ابھی یہ واپسی کا راستہ اور یہ لوگ اندر جائیں گے یہ اندر جائیں گے اور ابھی بیٹھے 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 یہاں پر جو لوگ آتے ہیں ان کو سوائی ستھائی کرنے چاہیے لاؤت کا مقدس مقام ہے اور اگر تو یہاں پر سیڈے سے کوئی گریہ یا کوئی اس کو چوڑ لگے تو ان کو ریسلیو کرنے والا کوئی آئی نہیں سکتا نہ یہاں پر کوئی گاڑی آ سکتی نہ کوئی بائک آ سکتی میرا تو ارادہ یعنی میرا پیغام یہ لوگوں سے کہ جو یہاں پر آئے وہ ساپ ستھائی کر کے جائے جگہ ساپ کر کے جائے لاؤت کی لوگ یہاں پر آتے ہیں غلط باتیں جو لوگ آئیں وہ اپنی طرف سے پوری ساپ کریں اور میری گزاری ہے کہ اپنی فیملیوں کے ساتھ بلکل مت جائیں پتہ کیوں بولوں کیونکہ یہاں پر کوئی ریسلیو کرنے والی چیز نہیں ہو یہ انکل اوپا جا رہتے تو یہ دیکھیں یہ انکل لگے کھڑے رہے ہیں تو یہ انکل اوپا جا رہے ہیں یہ ویورس تھی بہتا ہے ابھی یہ لوگ اوپا جا رہے تھے بیچارے انکل اور یہ بھی لاؤت کا راستہ یہ لوگ لاؤت کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں تو ابھی لاؤت کے اندر جائیں گے اور لاؤت کھنے جائیں گے چادر چڑھا کے واپس آ جائیں گے نورانی لاؤت کا مقام ہے یہ الگی مقام ہے اور اس کا نورانی کا مقام تو الگی ہے تو بھی پرس یہ دی میری نورانی کی ویڈیو اور راستہ یعنی رات کے راستہ میں آپ کو دکھائیں نہیں اور رات کا جو راستہ تھا اتنے ہمارے یعنی ہم نے دیکھا اتنے ہم نے ساپ اور نیولے تو بہن دیا دیکھے اور ہم نے کانٹے والے چونے بھی دیکھے تو کانٹے والے چونے ہم لوگوں نے سب سے زیادہ دیکھے کیونکہ رات کے ٹائم یہ چیزیں نہیں کلتی ہیں اور نورانی میں جو جو میں نے دیکھا وہ میں نے آپ کو دکھایا کہ ترگیا تو امیر آپ کو میرے نورانی والی ویلوگ میں مزا آیا ہوگا اور مزا آیا تو لائک کرے گا شیئر کرے گا سیسکرائب کرے گا کمنٹ میں لگے گا کہ آپ کو مزا آیا نہیں آیا ملتا ہوں کسی اور ویلوگ میں جب دیکھے لئے اللہ حافظ